ہلو فرنڈز الیکوم بیک ٹو مائی چینل مائنم از آنکور میندرتا دوستو سال دوزار چوبیس میں نا چنندہ ایونٹ فلم آنی ہے اور انہی ایونٹ فلموں میں سے ایک ایسی فلم ہے جو میں کہہ سکتا ہوں یہ ہزار کروڑ کی دعویدار ہے میں بات کر رہا ہوں کل کی ٹو ایٹ نائن ایٹ ایڈی کی ایسا کیوں ہے اس کا سبجیکٹ ہمیں صاف صاف اشارہ کر رہا ہے یہ فلم جو ہے بھائی صاحب ہزار کروڑ کلب میں ایزلی جا سکتی ہے کیونکہ ناگشون کا جو بھائی صاحب ویجن ہے اور وہ ہمیں دکھا ہے کس میں گلمس میں دکھا ہے بہت باپ لیول کا گلمس تھا اور سب نے اس کی تعریف کی تھی اب فلم کے میکرز نے نا ایک ایسا تیر چھوڑا ہے اگر وہ تیر صحیح نشانے پر لگ گیا نا تو ڈاٹ ہزار کروڑ ایزلی آئے گا کوئی نہیں روک سکتا میں کیا بات کر رہا ہوں سب بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ اس کا ٹیزر کب آئے گا وہ بھی بتاؤں گا دیکھو میکرز بہت ص ہی طریقے سے سٹل وے میں اس کی پلاننگ کر رہے ہیں گلمس کہاں پر جا کر ریلیس کیا انہوں نے کومک کون میں جا کر ریلیس کیا اس سے ہالی ووڈ کے اندر اس فلم کی جو بہت بز بن گئی پین ورلڈ فلم ہے 38 لینگویج کے اندر آ رہی ہے ایسا نہیں ہے نام کے لیے صرف انہوں نے 38 لینگویج میں ڈب کر دیا اور فلم کو ریلیس کر دیا بھائی یہ لوگ سیریس ہیں اپنے سبجیکٹ کو لے کر اپنے فلم کو لے کر اور انڈیا کی میٹھلوجی جو ہے ہمارا ہندو دھ پہنچانا چاہتے ہیں یہ فلم اس لیے اچھی ہونی بہت ضروری ہے اچھی ہوگی وائیڈر آڈینس تک پہنچے گی اور پبلک اس کو پریس کرے گی اب میں آپ کو جو بتانے والا ہونا وہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے حقے بچکے رہ جائیں گے کیونکہ یہ بہت باپ لیول کا ایک تیر پھیکا ہے انہوں نے اس کے اندر سات کیمیو ہونے والے ہیں سات کیمیو سب سے پہلے میں آپ کہتا ہوں توں ٹیزر کا بانے والا ہے ٹیزر آنے والا ہے اس کا گیارہ فروری والے دن سن اسے سوپر بال ایونٹ ہے وہاں پر اس کے ایونٹ کو ریلیس کیا جائے گا سوری ٹیزر کو ریلیس کیا جائے گا آپ دیکھ رہے ہو جیسا میں نے بولا یہ لوگ سیریس ہیں تو سیریسنس دکھ رہی ہے گراؤنڈ پر بھی دکھ رہی ہے یہ اسے میں بہت بڑا ایونٹ ہے سوپر بال ایونٹ وہاں پر اپنی فلم کو لے کر جا رہے ہیں ہائپ بنے گی تاکہ پبلک کو پتا لگے گا اب سات کیمیو آپ سنو یہ سات کیمیو کون ہونے والے ہیں سات چرنجیوی ہونے والے ہیں جو لوگ ابھی بھی زندہ ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ورشوں سے زندہ ہیں یہ لوگ وہ ہے سات چرنجیوی ابھی ان سات چرنجیویوں کا کیا رولون والے فلم میں وہ بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے پرواس کلکی کے افتار ہے کلکی کون ہے وشنو بھگوان کا افتار ہے اب یہ تو بھائی صاحب پرانوں میں لکھا ہوا ہے کہ کلکی جب کلی کا ود کرے گا جب کلی کو مارے گا کلی کون ہے اس کے اندر کمل حسن صاحب کلی کے روپ میں ہونے والے ہیں تو وہ سات چرنجیوی آئیں گے کلکی کا ساتھ دینے کے لیے تو یہ سوچو یہ سوچ کے گوزبم آ رہے ہیں سات چرنجیوی جو ہم نے پڑے ہیں حل کی بلکے کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھے ہوں گے ماہ بھارہ جیسے سیریلز کے اندر وہ سات چرنجیوی جب آئیں گے بھائی صاحب کلکی کے ساتھ تو سوچو کیا ہوگا اب ان سات چرنجیویوں کے جو رول کرنے والے ہیں وہ ان کے نام سامنے آگئے ہیں مطلب آلموس کنفرم ہے ہو سکتا ہے کوئی اوپر نیچے ہو میں آپ کو ایک ایک کر کے نام بتانے والا ہوں نانی کرپا چارے کا رول کرنے والے ہیں بھائی صاحب آپ کو پتا ہے بچن صاحب ہے امیت جی ہے امیت سر ہے وہ آپ نے گلمس میں بھی دیکھ لیا تھا ایس ایس راجہ مولی صاحب وید ویاس کے رول میں ہونے والے ہیں مزہ آنے والا یار راجہ بلی کے رول میں پتا ہے کون ہونے والے ہیں دلکر سلمان ورسٹائل کنگ ملیالم پرنس دلکر سلمان راجہ بلی کے رول میں ہونے والے ہیں اب بھائی صاحب ویبیشن کے رول میں دو لوگوں کا نام سامنے آ رہا ہے ایک تو آ رہا ہے ویجے دیور کونڈا اور دوسرا اللو ارجن اللو ارجن کا ٹین پرسنٹ ہے پر ویجے دیور کونڈا نائنٹی پرسنٹ ہے وہ کر رہے ہیں ویبیشن کا کردار پرشو رام بھگوان جو ہیں جو شنکر بھگوان کے افتار تھے ان کا رول پتا ہے کون کر رہا ہے جونیر اینٹی آر سب سے زبردست بندہ لیا ہے پرشو رام بھگوان کے رول کے لیے اب میرے فیوریٹ میرے ارادھے میرے پربو بجرنگ بلی جی کا رول کون کر رہا ہے رانہ دگوپتی اوہے ہی یار یہ مزہ آ جائے گا قسم سے کہہ رہا ہوں یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا یہ فلم میں پچاس پرسنٹ بھی صحیح بیٹ گئی نا بھائی صاحب ہزار کروڑ پت جھڑ ہے اس فلم کے لیے پت جھڑ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہندی آڈینس ٹوٹ پڑے گی سب سے بڑی بات ایک بات کہنا چاہوں گا ناگف شوین سے کہ اگر آپ ایک دو ان چرنجیویوں میں سے بولی وڈ میں سے کوئی ہیرو لے لونا تو یار دل خوش ہو جائے گا ہندی آڈینس اور آئے گی اور بھر بھر کے آئے گی نہیں بھی لوگے تو بھی چلے گا یہ سب most talented بندے ہیں پر ایک بار ویچار کر لیں گے تو مزہ آ جائے گا یہ تھی وہ خبر جو آپ لوگوں کو دینی والی تھی سال دوہزار چوبیس کی سب سے بڑی فلم ہونے والی ہے یہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں بس سب چیز صحیح بیٹ جائے ایسی کہانیاں ضرور آنی چاہیے جنگ شرس کے لیے تاکہ لوگوں تک پہنچے یہ ہے ہمارا آنے والا فیوچر جو بھائی صاحب جب کلیو ختم ہوگا نا تو کیسے کل کی افتار لے گا کلی کو کیسے مارے گا بھائی صاحب کون کون ساتھ دے گا وہ ساتھ چرنجیویوں کو سکرین پر دیکھنا ان کی کہانی کے آپ پڑھنا اور دیکھنا الگ ہی لیول ہونے والا ہے میں بہت اکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے آپ کتنے ہیں ضرور بتائیں کامل پاس اکنے کر کے اس وڈیو میں اتنا ہی ہنکس فور ووچنگ